اچھا جو برائی ہے جو انسان دورہ سوچنے یہ انسان کے باقی باڈی پہ بھی صرف جلد پہنے دوسری چیزوں پہ بھی تھائرائٹ گلینڈ پہ اثر کرتے ہیں نیگٹیو سوچنا یعنی نیگٹیوٹی جو ہے یا نفسیاتی امراض ہے تھائرائٹ گلینڈ پہ بھی اثر کرتے ہیں وزن بڑھنے لگتا ہے انسان کا تو اسے کیا کرنے چاہئے کہ وہ اچھا سوچیں تاکہ وزن اس کے نہ بڑھے اور وہ مومنٹ کرے کام کرے آدرز کے لیے ہوتا ہے ساکینے ہوتا ہے یہ تو مجھے بھی پتا کیونکہ میرا اپنا وزن بڑھ رہا ہے میری آپ سے یہی کنکلین تھی میرا بی 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 جس پونے باڑا تھا تب سے میری کنڈیشن جو بی 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 کی تائمیں ہوتی ہے سی میری کنڈیشن ابھی بھی ہی ہے کہ میرا بی بی بہو گیا ہے میری کنڈیشن ابھی بھی سیم رہتی ہی ہے کوئی چینج نہیں آیا ان پہ بھی اور تبیٹیز ہوتے بھی آچھا جب بی بی بھی تو تو بی بی کے بعد کوئی چینج نہیں آئے یعنی اسی طرح فرش ہے یعنی انہی کی طرح ہی ہو بی بی کی تائمیں تو کنڈیشن ہوتی ہیں صحیح بوڈی کی سیم بنی ہے عدی بھی آچھا اچھا ٹھیک ہے تو وہ تو آپ کی بات صحیح ہے لیکن اگر آپ کے وزن بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ضرور کوئی نہ کوئی ایسا آپ کچھ ایسا کچھ کر رہے ہیں یا آپ کے کھانے پینے کے یا سلوک جو آپ کی ہے یا آپ کے نفسیات میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے تو ایسا آپ کے اندر کی کوئی بات ہے تو اس کا اتعاب کرنی چاہے تاکہ جوانی برقرار رہے ہیں اور سوچے اچھی رکھنی چاہے جب تک انسان کے سوچے اچھی ہیں تو وہ سب کچھ اور ماحول کو اچھے رکھنی چاہے ماحول میں یہ دیکھنے چاہے کہ ماحول کو بڑا خوبصورت اور بہترین بنانے چاہے ماحول بہت ضروری ہے ماحول کو برقرار رکھنا کنٹرول میں رکھنا مصفت طرقے سے تو انسان جو ہے وہ خودی کبھی بورا نہیں ہوتے نہیں آپ وہ بات ہی کہ آپ نے کہا خود اچھی دیکھنے چاہیے سب کے بارے میں اچھا اچھا سننا چاہیے وہ اب آپ کی بارے میں مانتی ہوں ٹھیک ہے دیکھیں کچھ ایرو ٹینٹن میں ایسی ہوتی ہے جوائن ٹینڈیز میں کہ آپ منٹلی گوہ پر نہیں پتفائے ہو رہے ہوتے بڑے اچھے بات کہے آپ نے صحیح بات ہے اچھا ساتسفیکشن ہمارے وجود میں اندر ہے ہم کیا چاہتے ہیں دنیا ہمیں ساتسفیکشن نہیں دے سکتے اگر ہم چوچتا ہے کہ دنیا ہمیں ساتسفیکشن دیں گے تو پھر ہم احساسی کمتی کا شکار ہے اس کی وجہ سے ہمیں اپنے احساسی کمتی پہلا کم کرنی چاہیے تاکہ ہم ان کے سہارا بن جائے وہ ہمارے سہارا نہ بنیں تو اس لئے ہم ان کے سہارا ہمیں لوگوں کے سہارا بننے چاہیے ہم جو بھی بری لوگ اچھے لوگ اس کے ساتھ اچھی سلک کرنی چاہیے اور ہمارے اچھائیوں کے وجہ سے دنیا چینج ہو سکتے ہیں وہ ہمیں اچھا کرنا ہے اور ہمارے یہ فائدہ ہماری جسمانی جلدی اور نفسیاتی تمام چیزوں کے لئے ہیں ہمارے زندگی کے لئے شخصیت کے لئے ہیں ٹھیک ہے بہت آپ کی سوری میں بات پاکتی ہوں آپ کے بات سیکھ کریں کہ ہمیں اچھا خود بننا چاہیے تاکہ ساتھے کم کری ہماری کم ہو ہمیں دوستوں کا مہارا بننا چاہیے لیکن بات ہوئی یہ نا لوگوں کو ایسا لگتا ہے یعنی کہ آپ دوائن فائدلی میں اگر رہتے ہیں آپ کے ریلیشن رہتے ہیں آپ دوائن فائدلی میں کسی کا سہارہ نہیں بن سکتے آپ کسی سہارے دور رہے ہوتے ہیں جب تاکہ آپ بکل سیپریٹ نہیں ہی ہوتے آپ خود اپنا سہارہ خود اونٹا بات کریں گے تو آپ کسی کا سہارہ بنیں گے نا ہاں ہاں بالکل یہ بات بالکل دوست آپ کے لیکن سہارہ ایسے بننے چاہیے کہ اگر کوئی شخص نیگیٹیو ہے تو ہمیں پوزیٹیو کرنی چاہیے پوزیٹیو کرنے کے وہی سہارہ ہوتا ہے سب سے بڑی سہارہ یہ ہیں کہ اگر نیگیٹیو لوگ بھی ہیں ہمیں ان کے ساتھ پوزیٹیو بیہیو کر کے تاکہ وہ پوزیٹیو ہو جائیں تو اس وجہ سے ہمیں یہ بڑا سہارہ ہے جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں اور اگر ہمارے ساتھ کہی جاتی ہوتی ہے ظلم ہوتی ہے یا مقصد نفسی طور پر ہمیں لوگ ٹارچر کرتے ہیں پاؤنڈ رکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہمیں اندر کے وہ چیزیں تحمل برداشت بردوباری یہ چیزیں ہمیں ہمارے اندر اور ایک جو ہوتی ہے جو مومن ہوتی ہے ان میں ان کا یہ ایک خاصہ ہے ان کا یہ ایک شعار ہے کہ ان میں تحمل برداشت یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے ساری باتیں ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن پراؤنڈ رکھتے ہیں آج کر کے لائف میں اتنی فاق ہو چکی ہے اپنا تطریقہ آلہ میں لوگوں میں ہی ستیزیں ہیں ہی کوئی نہیں یہ جب کتابوں میں سے پڑھنے کے لائف تک رہے گئی ہے یہ لوگوں میں گروہ ہی نہیں پا رہی ہے یہ آپ کے بات بلکل درست ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو ہم ٹی وی پہ باتیں کرتے ہیں وہ ٹیکنکس اپناتے ہی نہیں ہیں بلکہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو کہ اتنے زیادہ سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے ہیں لیکن پرکٹیکلی جب سمدھا کرتے ہیں تو کیا یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتے ہیں سمدھا ہو رہے چمیٹ سے تریفہ کریں آپ کیا چمیٹ سے یہ جو مثال برداش تعمل انسان میں آ جاتے ہیں کال ٹاپ ہو گئے دوسرے کال ہوت پہ ہیں السلام علیکم السلام علیکم ڈاکٹر شاہب مرسیس کاریو سمیر بات کر رہی ہوں کیسے آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل ہے کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پرگرامی بس ڈاکٹر شاہب آپ کی تریف آپ کو دعائیں دینا چاہتی ہوں مطلب آجتے ہیں کہ آپ کو بہت دعائیں دے رہی ہوں جب سے میں نے آپ کی لیولز کی ہے بہت شکریہ ماشاء اللہ میں نے بہت اپنے میں چینج محسوس کی ہے بہت ڈیفرنٹ طریقوں سے بس میں آپ کو دعا دینا چاہ رہی تھی آپ کی تریف کرنا چاہ رہی تھی اور اے اے سب کو بتانا چاہ رہی تھی کہ پریز آپ لوگ جاؤ اور چائے نکالیں اور اپنے بس دور سے درمانی نکال اس چیز سے آپ سے سیکھیں گے ایرنگ ہوئے لوگ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی اللہ آپ کو اور خوشیاں تا فرمائیں اور طاقت علماء تا فرمائیں اللہ آپ کو بہت اچھی بات ہے تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ جلدی نفسیاتی بیماریاں جو ہوتے ہیں یا نفسیات جو ہم نیگیتیو سوچتے ہیں بلکل ڈاکٹر صاحب جب ہم نیگیتیو سوچتے ہیں تو کیا یہ جلد پہ اثر کرتے ہیں بلکل ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں کرتے آپ پریشان ہوتے ہو آپ خودتے ہیں جنجلائے رہتے ہو اور اگر آپ انسٹسپائیڈ ہو جلد پہ بھی آئیں گے پریشانی سے اور اس سے آبیسی انسان کا دماغ کام نہیں کرے گا نہ صحیح کھائے گا نہ صحیح سوئے گا جلد کو پھر خراب ہوگی نا جلد کو پھر خراب ہوگی نا جلد کو پھر خراب ہوگی نا جب آپ کا state of mind ہی صحیح نہیں ہوگا پریشانیوں سے اور اس سے تو سب سے پہلے تو جاہر ہے چہرے پہ اور جلد پہ آپ کے اثرات آتے تو میٹر آپ کچھ بھی جتنے بھی لگا لو وہ نور وہ شبابی وہ سپائی تو پھر نہیں آئے گی نا جو میکپ بھی لگتے ہیں صحیح بات پر میرا تو یہ ہی ہے کہ اگر آپ اندر پہ خوش ہو صحیح رہتا ہے تو تو پھر آپ کا جلد ہی صحیح رہتا ہے اور آپ کی دماع بھی کام کرتا ہے پھر آپ کے دماغ بھی کام کرتا ہے اجیسی انسان پھر آپ کے چیزاری کے بھالے پھر جلد کو ساکتا ہے جلد جلدے کیا ہماری دیکھیں سکن بہت سے لوگ اچھے غزائیں کھاتا ہے لیکن ان کے سکن جو ہے وہ فریش نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس وہ اندر سے فریش نہیں ہوتی ہے اندر سے فریشنس اندر سے خوشی نہیں ہوگی پریشامی نہیں ہوگی غزا سے بھی ضروری اندر کے فریشنس ہے وہ غزا تو انسان کی ضرورت ہے کھا لیتا ہے کسی طریقے سے لیکن جو یہ غیر ضروری چیز جو بھوڑی میں ہے جو منفی سوچ ہے منفی رویہ لوگوں کے ساتھ کرنا منفی سلوک کرنا اور محبت نہ کرنا یہ اصل میں جو لوگوں میں محبت نہیں ہے اس کی جلت چوہے خراب کبھی کبھی کچھ تو جسمانی ہوتا ہے جو محبت ہوتا بھی ہے لیکن خراب ہو جاتا ہے لیکن جب انسان دفتر بات بہت بہت بڑے لوگ ہوتے لیکن آپ دیکھیں ان کی سکن کیسے بلوک کرتی ہے میرے اپنے پادر کی تھی وہ اچھا توشنے سے اچھے وہ کہ ان کی سکن کی بات ہی اور تھی مطلب وہ تو عمر سلس کا کوئی لحاظ نہیں ہے تو آن کے اندر کے خیالات اور آن کے بہت کس پاول سے ہوتا ہے اچھا بہت ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت مشہور لوگ ہیں ایکٹر ایکٹیسز ہیں میکپ کے بغیر جب میکپ ہوتا لیتی ہے تو بالکل بھی وہ انسان نہیں لگتی ہے یا لگتا ہے جو یہ وہی ہے نزدیک سے چہرہ دیکھیں گے تو آپ حیران رہیں گے کہ ان میں کتنا کھڑی ہے کیسی وہ حالت ہے اس کے چہرے کتنا خراب ہوئے کیونکہ وہ میکپ میں خراب کی ہوتے ہیں اور ان کے اپنی جو تینشنز ہوتی ہیں اندر کی جو چیزیں جو اوچ کی ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ سب سے بورا سروس کی جلد پہ کرتے ہیں تو اگر کہ یہ بات ان کو بھی پتا ہے ایکٹر ایکٹیسز کو بھی پتا ہے تو بہت سے ایکٹر ایکٹیسز میڈیٹیشن کرتے ہیں یوگا کرتے ہیں سمدہ ہیلنگ انیجی سمدہ ہیلنگ انیجی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اب تو ان کے لئے بہت آسان ہو گئے پہلے یوگا کرتے تھے میڈیٹیشنز کرتے تھے اب بہت آسان ہو گئے سمدہ ہیلنگ انیجی ہے سمدہ ہیلنگ انیجی ہے میں خود یہ پرپر کر رہے ہوں آپ کو دعا دینا چاہ رہی ہوں کہ واقعی یہ اتنا سکون وہ ہے کہ انسان میں نے تو جب سے سیکھا ہے میں نے اپنے سکر میں بہت سکون اور بہت ہی وہ مجھوز کی ہے بہت سارا جی ہامدے میں تو آپ کو بہت دعا دے رہی ہوں دفتہ ہیلنگ انیجی ہے میں تو آپ نے ماں کی ہیلنگ کر رہی ہوں وہ بیجاری سجدے میں جان ہی سکتی تھی میں نے ان کی سکنے کی ہیلنگ کی میں یہاں سے ان کو دیکھ رہی ہوں گھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ تین کو دیکھتے ہیں اس تین کو بہت دیری ہے ہے بہت شکریہ کہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے کہاں سے سیکھا میں نے آپ سے سیکھا ہے رکٹر کیسی میں میں آئی سی لیکچر سننے میں نے یہاں لاہور میں کے لاہور میں کے اسلام آباد کے پنگی میں میں نے کاریسی سے رکٹر میں نے آپ کا پہلے سنا تھی نہیں پہ پھر میں نے خود اس کے بارے میں ٹوڑا پڑا اور پھر میں نے اپنے آپ کو پرپیر کیا اور جب میں نے سیکھا تو میں بہت ہی خوش ہوئی ہوں بہت اچھی ابھی ابھی جو ہوا تھا جی ابھی جو ہوا تھا میں مرسی ساجیہ سویل اور میں نے آپ کو گولا بکھا کہ میں سکھ جئی ہوں اور میرے باپ دادا مانسان سے مطلب نہیں ہم آپ کو یاد اچھا 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 صحیح صحیح جی تو ہزاروں چودرز تھے جی جی صحیح یاد ہے ماشاء اللہ میں تو ہزاروں چیز کر رہی ہیں ڈاکٹرز میں تو بہت سچ راکھ بلیس ہوں ماشاء اللہ جب سے میں نے لیا ہے میرا بہت ہی خوش دوار سکھیلی میرے اچھا ہی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ خود ہی اچھی ہے تو ظاہر اچھایا تو آئیں گے جو انسان اچھایا چاہتے ہیں وہ تو لازمیں آتے ہیں ان کو اور جو انسان براہ چاہتے ہیں تو وہ بھی حصل کر لیے دے براہیں بھی آجاتے ہیں تو یہ آپ نے دعا کے لیچ میں تو آپ آگئے ہیں میں آپ کے لئے بہت دعایں کر رہی ہوں کہ مطلب بہت سچی اچھی چیز آپ بتا رہے ہو آپ شیئر کر رہے ہو آپ دنیا کو روشنی دے رہے ہو مطلب بہت شکریہ ہی ہی روشنی دے رہے ہو بہت شکریہ بلکل یہ جو ہیلت ویلت ہیپینس پروگرام ہے الحمدللہ بلکل لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے یہ ایک روشنی ہے بلکل ہے روشنی لوگ کہتے ہیں الحمدللہ نہیں نہیں آنے آئر میں سب کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ بھئی میں تو آپ نے کھا ہے اب میں اپنے فرینڈ کو بھائیوں کو سب کو آپ کے باق درور دے جو گی بہت اچھی بہت اچھی بہت ہے بہت اچھی بات ہے م شہلا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جائسے ایکٹیو سٹوڈنٹ آپ جائسے اچھے سٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاء اللہ ہمارے اور ہلپ کریں گے اللہ ہمیں اور بڑائیں گے شکریہ اللہ حافظ ہمارے سے ملائے جدا ڈالہ سمیورikte نئے سمسلی مطال咱 کے لئے وہ آئoglyز و لائنگرام کیا موسیقی